اوکے ہم نے آج اپنے ایچ ٹی ایمل کے پروجیکٹ کو لائیو کرنا ہے یعنی اس میں کہتے ہیں لائیو ڈپلائی کرنا ہے تاکہ ہم کسی بھی ڈیوائیس پہ ایک لنک کے تھو جیسے ہم نارمل کوئی بھی ویب سائٹ ایکسس کرتے ہیں www.zamine.com www.draza.com اسی طرح ہم کسی ایک یو آرل پہ اپنے ویب سائٹ کو لائیو کر دیں گے فری جب ہم پروفیشنلی یا کمرشلی کرتے ہیں تو پھر ہم ڈومین اور ہوسٹنگ پیڈ لیتے ہیں لیکن ابھی تک ڈومین اور ہوسٹنگ کا آپ کو نہیں اندازہ تو ہم فیلال کیا کرتے ہیں فری میں ڈپلائی کرتے ہیں جب ہم فل فلیج ڈیوالپر بن جائیں گے تو پھر ہم پیڈ بھی ہوسٹنگ لے لیں گے آپ کو دو چیزیں چاہیے ایک آپ کو چاہیے گٹ صرف آپ گٹ لکھیں گے تو یہ اس طرح کا آپ کو ایک ویب سائٹ مل جائے گی www.gitscm.com سی ایم کا مطلب مطلب ہے سورس کنٹرول مینجر یا سورس کنفیگریشن مینجر ٹھیک ہے تو میں اس گٹ پہ کلک کروں گا تو یہ اس کی افیشل ویب سائٹ آجے گی اور یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لانا ہے جی آئی ٹی گٹ ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کریں اور یہ آپ کو پوچھے گا جی آپ کا آپریٹنگ سسٹم 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے نورمال ہی آج کل 32 بٹ کم ہی آتے ہیں 64 بٹ ہی ہوتے ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کو ایک ایک ایکزیگوٹیبل فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے دے دے گا ٹھیک ہے جو ہی یہ فائل ایکزیگوٹیبل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی میں نے یہ ڈسٹاپ پہ سیف کی ہے جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا اب یہ مجھے کہہ رہا ہے میں کہوں گا اور اب یہ مجھ سے انسٹالیشن مانگے گا کیونکہ میرے سسٹم پہ آلیڈی گٹ انسٹال ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی انسٹال کر کے انسٹرکشنز کو فالو کرتا جانا ہے نیکس 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 ڈیفالٹ فیچر کے ساتھ کوئی سیٹنگ چھیڑنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا نیکس 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 جو ہی یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور یہ کمپلیٹلی آپ کے سسٹم میں کیا ہو جائے گا انسٹال ہو جائے گا سٹیپ ون ایس آپ کو گٹ فری سافر ہے یہ اپنے سسٹم میں انسٹال کرنا ہے اور کہاں سے کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے گٹ ہائیفن اس سی ایم ڈاٹ کام کی ویب سائٹ سے صرف گٹ لکھیں گے گوگل پہ خود بخود آ جائے گا ونس جب آپ نے اس کو انسٹال کر لیا پھر آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ انسٹال ہو چکا ہے سکسس فولی یا نہیں ہو چکا کیسے چیک کرنا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اور اس کو ہم فینش کر دیتے ہیں اب آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ گٹ آپ کے سسٹم میں انسٹال ہوا ہے یا نہیں ہوا تو آپ چیک کرنے کے لیے ڈسٹوپ پہ کسی بھی جگہ رائٹ کل کریں یہ دو آپشنز آپ کو نظر آئیں گے اپن گٹ جی یو آئی ہیئر اور اپن گٹ بیش ہیئر اپنے اوپن نہیں کرنا ان کو بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کے کانٹیکسٹ منیو میں آ چکے ہیں یعنی کہیں بھی آپ ڈسٹوپ پہ رائٹ کلک کریں گے تو یہ دونوں چیزیں آگئیں اگر یہ دونوں چیزیں آگئی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سسٹم پہ گٹ پروپرلی انسٹال ہو چکا ہے سمجھا گئے بات سٹپ نمبر ٹو سٹپ ٹو یہ ہے کہ آپ نے یہاں جانا ہے اور یہ صرف ون ٹائم کرنا ہے صرف ایک پہلی دفعہ باقی ہر دفعہ نہ آپ کو انسٹالیشن کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو یہ دوسرا سٹپ کی سٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ نے لکھنا ہے گٹ ہب ڈاٹ کام پہلا والا تھا صرف گٹ یہ دوسرا والا کونس ہے گٹ ہب ڈاٹ کام یہ ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا اس پر آپ نے آن لائن اپنا اکاؤنٹ کر لینا ہے یعنی جیسے آپ میں اسے میرا اکاؤنٹ آلیڈی لاغ دن ہے تو میں لاغ اوٹ کر دیتا ہوں تو سائن اوٹ کر دیتا ہوں یہاں سے تو آپ کو ایسی سکرین آئے گی جب آپ گٹ ہب ڈاٹ کام لکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی سکرین ملے گی اور یہاں پہ آپ کو دو آپشنز ملے گے سائن ان اور سائن اپ آپ نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کری اوٹ کیا ہوگا آپ نے ٹک ٹاک پہ کیا ہوگا آپ نے بہت ساری اکاؤنٹ کیا ہوگا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نارمل کسی بھی ویب سائٹ پہ اکاؤنٹ کریئیٹ کر دو ٹھیک ہے سیمپل تو آپ یہاں سے سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے میں اس کا سائن اپ یہاں سے کر دوں بعد میں پاسپرٹ چینج کر لیجے گا تاکہ آپ کو ایک پورا پروسس پتہ لگ جائیں بعض لوگ اسے کنفیوز ہوں گے دیکھ کے کوئی ای میل بتا دے کسی کو یاد ہے تو لیکن وہ ای میل بھی لاغ ان کرنا پڑے گا یہ آپ کے پاس لاغ ان ہے موبائل میں ای میل آپ کے پاس لاغ ان ہے جلدی سے جلدی سے آپ کا لاغ ان ہے نہیں یہ لاغ ان ہے نا اگر ای میل جائے گی تو اس پہ آ جائے گی نا کیونکہ ایک کوڈ سینڈ کرے گا مجھے سپیلنگ بول دیں ڈی او جی اے آر ایس اے آئی ایف ڈوکر سیف ہیں 630 gmail.com اب آپ ای میل کھولیں آپ کو ایک ای میل آئے گی gmail.com تو آپ نے بھی یہی کام کرنے جی github.com پہ جا کے sign up کرنا ہے اور اس میں پہلا سٹیپ یہ دینا ہے enter your email ایسی یہ ای میل اپنا انٹر کرنا ہے اور آپ نے continue کر دینا ہے تو اس نے کہا ہے جی کہ create a password اچھا normally آپ اپنا password خود create کریں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کوئی بھی password دے دیتا ہوں جس کو آپ بعد میں جا کے change کر لیجے گا ٹھیک ہے تو میں password باقیوں کو نہیں بتاتا آپ کو personaly بتا دوں چلیں یہ پھر یہاں سے میں اس آنکھ کو کھولتا ہوں اور ڈی او جی اے آر ایس ای آئی ایف وہ جان کے اس لئے لکھا ہے نا password ہے نا بھائی جن password strong دینا نا تو یہ دیکھیں ڈوگر جہاں جہاں اے وہاں at the rate لکھا ہے آئی کی جگہ exclamation لکھا ہے اور باقی سارے normal لکھیں ہیں اور s کی جگہ dollar sign لکھیں ٹھیک ہے میں نے لکھا ہے جی ڈوگر saf at the rate one two three clear یہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دیتا ہوں اگر گروپ میں نہ بھی بھیجوں تو آپ نے اس password کو change کر لینا ہے جا کے فورا بعد میں بتاتا ہوں ہاں ہاں ویڈیو سے بھی دیکھ لے گا ٹھیک ہے so password دینا ہے جی آپ نے جب آپ نے password دیا تو وہ آپ سے پوچھنا ہے کہ enter a username ٹھیک ہے تو میں username کوئی بھی دے سکتا ہوں پورا نام کیا آپ کا محمد صحیف تو یہی لکھ دوں دوگر صحیف ہی لکھ دوں یا صحیف دوگر لکھ دوں so صحیف ڈاٹ ڈی او جی اے آر یہ آپ کا username ہے اور اب اگر آپ جائیں گے واپس تو جب یہ red symbol آئے نا تو اس کا مطلب یہ نام already کسی نے لے لیا ہے username unique ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو میں اسے کہہ دیتا ہوں جی at the rate one two three یہ ابھی بھی نہیں دے رہا تو میں کہہ دیتا ہوں جی کہ شاید اس کی وجہ سے نہیں دے رہا ابھی بھی نہیں دے رہا تو شاید special character نہیں لے رہا یہ اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے safe ڈوگر one two three sorry نہیں نہیں وہ آپ یہ button enable ہو گیا نا sorry یہ indication ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہو گیا تو اب آپ اس پہ اس پہ بھی click کریں وہ کہہ رہا ہے receive occasional products اس کو چھوڑ دیں اس کو انچیک ہی رہنے دیں continue کریں continue کرنے کے بعد آپ کو یہ step دے گا جی کہ verify your account یہ capture ہوتا ہے security reason کے لیے کہ کوئی robot تو account create نہیں کر رہا ٹھیک ہے یعنی human ہی ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے verify تو یہ آپ کو یہاں پہ pattern دے گا آپ نے یہ دونوں pattern match کرنے ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کی direction اس طرح ہے نا تو آپ tractor کی direction بھی اس کی direction سے کیا کریں گے match کریں گے تو آپ اس کو یہاں سے click کریں ادھر پھر click کریں ادھر پھر click کریں پھر click کریں یہ جہاں در ہاتھ کی direction اور در تریکٹر کی direction match ہو گئی اب آپ اس کو کریں submit اگر آپ نے غلط pattern match کیا تو آپ کو re-attempt کرنے کی دے گا دوبارہ سے کوشش کریں دوبارہ کر لی جگہ ٹھیک ہے اور اب مجھے سارا کچھ پورا کر گیا یہ کیا کہہ رہا ہے create an account یہ create an account کیجے گا اب آپ نے ایک code بھیجا ہوگا اس نے آپ کے email پہ code بھیجا ہے ٹھیک ہے وہ code مجھے بول دیں two ڈبل نائن seven five eight nine eight تو جب بھی آپ یہ account create کریں گے تو کوشش کیجئے پہلے آپ اپنا email open کر کر رکھیں کیونکہ جو email یہاں دیں گے یہ اسی email پہ code بھیجے گا وہ verify کریں گے تو آپ کو account create کرنے کی facility دے گا ٹھیک ہے تو ویسے یہ email وغیرہ کا use بہت زیادہ کریں آپ بڑے ہوگئے چھوٹے نہیں دیں کیونکہ جو official correspondence جتنی بھی ہوتی ہیں professionally وہ emails کے ذریعے ہوتی ہیں تو آپ اپنے emails جس طرح آشک کرتے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے چلیں اب وہ کہہ رہا ہے یہ کچھ additional information ہے آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں skip personalization آپ اسے skip بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر دینا چاہے کہہ رہا جی how many team members will be working with جتنے بھی professional software engineers ہوتے ہیں ہم جس company میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم roti کے بغیر رہ سکتے ہیں get اور get hub کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ اگر آپ software developer بننے جا رہے ہیں تو get آپ کے لئے roti سے بھی زیادہ important ہے تو اب یہ کہہ رہا ہے get کے اتنے سارے فیچرز ہیں آپ کن کن فیچرز میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بیگنر آپ کوئی بھی سیلکٹ کر دیں کچھ بھی نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے میں کہہ دے دوں جی میں اس میں پتا کہ یہ کیا چیز ہیں مجھے پتا ہے پتا ہے مجھے پتا ہے یہ سکیپ کر سکتے ہیں نیچے دیکھیں سکیپ پرسنلیزیشن کا نمبر نکھا ہو ہے پھر وہ کہہ رہا کہ کچھ چیزیں فری ہیں کچھ پیسے تو نہیں دیں گے اس لیے ہم کیا کریں گے continue فری اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ کچھ بہت ششکے دکھائے گا آپ کو اور اگر آپ اپنے پروفائل پہ کلک کریں گے تو آپ اپنے اس پروفائل ڈیش بورڈ پہ آ جائیں آپ جا کے پتے کیا کریں گے جیسے نارمل کام ہوتا ہے یہاں سے جا کے سیٹنگز میں جا کے اپنا پاسفر چینج کر ٹھیک ہے بس اور وہ آپ سے ای میل کنفرمیشن پوچھے گا تو آپ پہ ہے نا پاسفر چینج کر رہے کوئی ہوتا نہیں کر رہے نارمل آپ نے جیسے اکاؤنٹ بہت سارے یوز کی ہوں گے یہ کام آپ نے کر لیا یہ ون ٹائم ہے بس اب آپ اپنے ساری زندگی کے لیے ہر پروجیکٹ اسی پر ڈپلائی کر سکتے دو سٹیپ ہم نے کام کر میں اس کو کلاس سے اٹھا دوں گا ایم ساری پامی آپ ڈیالا سے آئے یا پامی آپ جہاں مرضی سے آئیں ہیں ساری دور سے آئیں کلاس میں نہیں بیٹھے گا اور نہیں وہ دوبارہ ایک سیل فون میں کھول سکتے یا سی فلا ٹوپ پہ ہی اس کی موبائل ایپ ہے آپ موبائل ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن سیل فون پہ آپ نہیں کریں گے نا سیل فون پہ کھول نہیں تو آپ کوشش کریں کہ گیٹھاپ کو سیل فون پہ نہیں کریں گیٹھاپ کو کذر کریں اپنے سیسٹم میں سیٹ اپ کریں کیونکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے تھوڑی سی راکٹ سائنس میں کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ لازمی سیسٹم پہ سیٹ اپ کریں اس کو یہ کل تک کوئی ایکس کیوز نہیں ہوگا اگر کسی کے جنین ایکس کیوز تو مجھے بے شک رات ساری جاگنا پڑے آپ ویسے نہیں کام کرتے آپ مجھے شریف لوگ ہیں بہت دیکھ لیا آپ کو تو اب اگلا کامہ میں کیا کرنا ہے یہ اتنا سٹ اپ ہو گیا اب ہم نے جانا ہے اس کو یہ ہی رہنے دیں اور اب آپ جائیں اور اپنا پروجیکٹ اوپن کریں مثال کے طور پہ کل مجھے کس نے پروجیکٹ سینڈ کیا تھا یہ آخری بلا ہم سپوز کرتے ہیں اسی کو لے لیتے ہیں تو میں نے اس کو بلکہ یہ سپوز پر اس کو اوپن کر لیتے ہے اس کے نام سے یہ ہے یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ سب پروجیکٹ بنایا ہے تو جو پروجیکٹ کا فولڈر ہے اس کے اندر میں آگئے ہوں اس فولڈر کے اندر کھڑا ہوں میں اس کو رائٹ کلک کر کر کے اوپن ویس کوڈ کروں گا جیسے ہم نارمل کرتے ہیں اب جب آپ نے git انسٹال کی اپنے لوکل سسٹم پہ اپنے گٹ انسٹال کر لئے اپنے سسٹم پہ وہ دیکھیں گے کہاں پہ ویس کوڈ کے اندر گٹ آٹومیٹیکل یہاں آجاتا ہے سورس کنٹرول آپ نے سی ایم دیکھا تھا گٹ کیا تھا سی ایم سورس کنٹرول منجر تو یہ سورس کنٹرول میں یہاں آئے گا اور یہاں کہ یہ گٹ ہے کیا بلا نورملی سوفیئر انڈسٹری میں ایک پروجیکٹ پہ پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک ویب سائٹ ہے اس پہ ایک بندہ کلہ کام نہیں کرتا ہو سکتا ہے تین بندے مل کے کام چار بندے مل کے کام کر رہے ہوں یا پانچ بندے مل کے کام کر رہے ہیں اب جب ایک پروجیکٹ پہ پہ پانچ بندے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے سیکشنز ڈیوائیڈ کر لیں گے سرویسز کا سیکشن آپ نے بنانا ہے یا انٹرنل پیجز میں نے بنانا ہے ہم چار لوگ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے بیسک پروجیکٹ فولڈر سیٹ اپ کرنے کے بعد اسی فولڈر کی کاپی بنا کے ہم چار ایک ایک کوپی رکھ لیں گے ایسی یہ روٹ فولڈر ہے اس پر 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 یہ پکڑ پر 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 ایک سیکشن پر کیا خیال ہے کہ وہ پروجیکٹ کی چار کوپی بنا کے چار ڈیفرنٹ ایک ہی فولڈر کی چار کوپی دیفرنٹ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ تو کر دی یہ اپنا بنا رہے ہیں وہ اپنا بنا رہے ہیں وہ اپنا بنا رہے ہیں میں اپنا بنا رہوں تو جب ہم ساروں کے اپنے فیچر بن گئے تو جب ہم اس کو دوبارہ مرج کریں گے تو کیا چانسز ہے سب کچھ ٹھیک چلے گا ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بلندر مار دیا ہو جس کی باقی سارا پروجیکٹ کر دو یا انہوں نے کوئی غلطی کی ہو جس کی ہو جیسے باقی سارا پروجیکٹ کر جائے یا انہوں نے کیو یا میں نے کوئی کیو تو وہ مرج پرابرلی نہ ہو ساروں کی چینجز کو اکٹھا کرنا ہے تب ہی تو ایک پورا پروجیکٹ بنے گا تو یہاں ایک بہت بڑا ایشو کریئیٹ ہوتا ہے سوفٹر ہاؤسز میں بلیم گیم کہ میں کہوں جی نہیں نہیں میرا والا کام تو ٹھیک میں نے جو فیچر امپلیمنٹ گیا نہیں میرے سسٹم پر دیکھ لیں بلکل ٹھیک چل رہے یہ ان کی وجہ سے خراب ہوا ہے یہ کہیں نہیں میرا والا دیکھ لیں میرے سسٹم پر ٹھیک چل رہے یہ ان کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے وہ کہیں نہیں میرا والا تو ٹھیک چل رہا ہے میرے سسٹم پر یہ ان کی وجہ سے خراب ہوا ہے تو یہ اسی طرح ایک دوسرے پر بلیم گیم چلتی رہے گی ایک کہے گا میرا نہیں میرا ٹھیک چل رہا ہے ٹائم کا زیادہ ٹھیک تو گٹ کیا کرتا ہے بسیکلی اس کنفیوزن سے بچاتا ہے اور یہ آٹومیٹڈ وے میں پروجیکٹ کی کوپیز ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے کی فسیلٹی دیتا ہے اور واپس ان کو مرج کرنے کی فسیلٹی بھی دیتا ہے تو گٹ کی مجودگی میں ایسا نہیں ہے کہ کنفلکٹ نہیں آتا ہے یا پرابلمز نہیں آتے پرابلمز آتے ہیں لیکن گٹ کا یہ فیچر ہے کہ وہ ہر ہر چینج کو ڈیٹیکٹ کرتا رہتا ہے اور آپ کو بتا دیتا ہے کہ فلان جگہ پہ فلان چیز فلان بندے نے چینج کی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوگا ہے جا کے اس کو فکس کریں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا سمجھے یہ بات تو گٹ کے دو کام بتا دیم انہیں ایک کام یہ ہے کہ کوڈ کولابوریشن ٹیم کولابوریشن یعنی اگر ملٹپل ٹیم میمبرز نے ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو وہ کولابوریٹ کریں گے کس کے دروں گٹ کے دروں دوسرا کام ٹریک کرتا ہے چینجز کو کیا کرتا ہے ٹریک کرتا ہے کسی نے ایک ڈاٹ بھی چینج کیا تو گٹ اس کو کیا کر لے گا ٹریک کر لے گا بات سمجھ آگئی یہ اچھا اب کرتا کیسے ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گٹ انسٹال ہے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے اپنے اس نارمل پروجیکٹ کو یہ کریں گے انیشلائز ڈیپوزیٹری یعنی آپ کا یہ جو فولڈر ہے نا یہ ابھی تک نارمل ونڈوز کا فولڈر ہے جیسے عام فولڈر ہوتا ہے لیکن جب آپ اسے یہ کام کریں گے انیشلائز ڈیپوزیٹری اب یہ نارمل فولڈر نہیں رہا اب یہ بن گیا گٹ ریپو اچھا ریپوزیٹری فولڈر کا یہ ایک نام ہے یوں سمجھ لیں کہ گٹ کی زبان میں فولڈر کو ہم کیا بول سکتے ہیں ریپوزیٹری بول سکتے ہیں اور شارٹ میں اس ریپوزیٹری کو کیا بولتے ہیں ریپو سکر ہوگی بات سٹیپ ون یہ ہوا کہ آپ یہاں گئے اور اپنے اس نارمل پروجیکٹ کو کیا بنا دیا نارمل فولڈر کو کیا بنا دیا گٹ کا فولڈر بنا دیا جب یہ گٹ کا فولڈر بن جائے گا تو یہاں دیکھئے گا یہ ڈاٹ گٹ کا ایک ہیڈن فولڈر بن جائے گا ٹھیک سٹیپ ون اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو لکھا ہے نا چینجز چینجز کے آگے یہاں ایک پلس آئے گا بڑا سا اور یہ ہر فائل پہ بھی آتا ہے الگ الگ آپ نے ہر فائل کو نہیں دیکھنا آپ نے یہ جو ایک دفعہ چینجز کے اوپر پلس آیا نا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہ ہے بڑا سمپل سا کام ہے جب آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو دیکھیں ساروں کا پلس ہٹ کے کیا آگیا مائنس آگیا چینجز پہ بھی مائنس آگیا ٹھیک اب آپ نے یہ سٹیپ ٹو تھا سٹیپ ٹھری آپ نے یہاں جانا ہے کمیٹ کمیٹ پہ جائیں گے تو یہ ایک نئی فائل اوپن کر دے گا یہاں آپ کو بھی میسیج دے دیں یعنی وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کیا کام کیا ہے تو میں کہوں گا جی میڈ آ مائکرو سافٹ پلون ویب سائٹ کنٹرول ایس کر کے سیو کریں اور بغیر دیکھیں اس کو بند کر دیں یو آئی ہے نا کنٹرول اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا چلے اب یہ آپ کو کہے گا جی کہ آپ نے کیا کرنا ہے پبلش کرنا ہے اس کو اچھا یہ کام میرے پہ بہت سمپل اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے اس سسٹم میں پہلے سے بہت کچھ سیٹ اپ ہے جب آپ یہ کریں گے نا تو وہ پہلی دفعہ آپ سے ایک کنفیگریشن مانگے گا تو میں وہ کیسے کر سکتا ہوں آپ کو کسی دوسرے سسٹم پہ دکھا دوں یا کیسے دکھا دوں پھر آپ جب کریں گے تو آپ کو ایک آپشن دے گا اس میں بھی نہیں ہے نا میں آپ کو بتا دے دوں نہیں اس میں یہ کنفیگریشن ہے وہ کون سی ہے وہ کینڈلی گروپ میں اس کا لنک شیئر کر دیں مجھے یاد نہیں ہے جونڈ کے نکال کے نا لازمی کر دیں گے پھر آپ کو یعنی یہ جو کام میں نے تین کیے نا ان تین کاموں میں سے ایک جگہ پہ روکے گا وہ کہے گا جی tell me your identity آپ ہیں کون تو پھر اس میں یہ جو بتا رہے ہیں کہ میری کسی پچھلی ویڈیو میں وہ دو سٹیپس ہیں وہ دو سٹیپس دے کے آپ وہ ایک ہی دفعہ کریں گے تو یہ کام بھی فکس ہو جائے گا ٹھیک وہ لنک شیئر کر دیجئے اب اگلا سٹیپ کیا ہے کہ میں یہاں پہ اسے کروں گا publish branch جب میں اسے click کروں گا تو یہ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جو publish اب ہو کیا رہا ہے ابھی تک جو کام میرا ہوا وہ کدھر ہو رہا ہے میرے local system پہ ہی ہو رہا ہے اور local system پہ کس کی مدد سے ہو رہا ہے get کی مدد سے ہو رہا ہے یہ سارا کام کس کی مدد سے ہو رہا ہے get کی مدد سے اب publish کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ جو کام اپنے system میں کیا اس کو publish کر دوں کہاں پہ get hub پہ کہاں پہ publish کر دوں get hub پہ جہاں ابھی میں نے اپنا account create کیے سمجھا گی بات تو اب get hub پہ دو possibilities ہیں وہ کہہ رہا ہے یا تو آپ اسے private repo میں push کریں private میں آپ نہیں کریں گے آپ simply کیا کریں گے public repo میں کریں گے لیکن سوال یہ ہے کہ میرا account login ہے کس نام سے sdr یاسر تو یہ کیا کرے گا sdr یاسر کے اندر ایک نیا ایک نئی repo بنائے گا get hub پہ جا کے جس کا نام کیا ہوگا zobe مجھے یہ کام نہیں کرنا تو میں یہاں پہ نام change کر دوں نام کیونکہ میں نے اپنے account پہ نہیں کرنا بلکہ جو آپ کا account ہے مجھے کیا کرنا ہے اس پہ جا کے کرنا کیونکہ آپ کا account میں نے login کیا ہوئے نا ابھی ادھر مجھے publish کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ تھوڑی سی change کروں گا پہلے جب میں اس folder کا نام دے دوں گا جی کہ ms آپ کے پاس آپ کا آئے گا کیونکہ وہ آپ کا personal system ہوگا یہ میرا personal system ہے تو اس لیے میں نے کہا جی ms اچھا یہ جو sdr یاسر ہے نا یہاں sdr یاسر نہیں آنا چاہیے یہاں آنا چاہیے saf dogger 123 پہ sdr یاسر کیوں آ رہا ہے اس کی reason یہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہاں پہ جائیں گے نا اس user کے icon پہ تو کون login ہوئے گٹ اب میں میں خود login ہوئے تو میں اسے کیا کروں گا یہاں سے sign out کروں گا اور پھر دوبارہ ادھر آوں گا publish پہ sign out کر گیا sign out successfully ہو گیا اب دوبارہ میں یہاں پہ کروں گا let's see دوبارہ اسے publish کروں گا اب وہ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے اس نے وہ نہیں دیا دوبارہ option نہیں دیا so let me do that publish دوبارہ وہ دوبارہ option نہیں دیا کیونکہ میں login ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے اب میں اسی github پہ ویڈیو سٹوڈیو کوڈ کے تھوھ login ہوں گا normally تمہیں login ہو چکا ہوں اب اسی github پہ کہاں سے login ہوں گا vs code کے تھوھ تو میں یہاں پہ دوبارہ جاؤں گا یا یہاں پہ جاؤں گا اور یہاں پہ ہی جا کے کہاں سے کرنا ہے backup and sync settings اچھا یہ مجھے دے رہے ہیں sign in please sign in to backup and sync اور اب یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ sign in کس سے کرنا ہے sign in with github یا sign in with microsoft سمجھائی بات یہ ساری settings ایک دفعہ کرنی ہے باقی نہیں کرنی یہ 10 منٹ لگیں 15 منٹ لگیں ایک دفعہ کر لینی ہے دوبارہ بولتا ہوں میں نے پہلے اپنا sign out sign out کر لیا پھر آپ اس user کے icon پہ جائیں گے backup and sync settings پہ جائیں گے یہ کہے گا sign in sign in پہ کلک کریں گے وہ کہے گا کس کو استعمال کر کے sign in کرنا ہے میں نے کہا جی github تو میں نے کہا sign in with github تو اس نے مجھے سیدھا براؤزر پہ لے آیا اب براؤزر میں تو میں پہلے سے logged in تھا نا تو اب مجھ سے approval پوچھ رہا ہے کہ authorize vs code یعنی github پوچھ رہا ہے کہ آپ vio studio code کو authorize کرتے ہیں sign in ہونے کے لئے yes ہم نے خود ہی request initiate کیے تو آپ یہاں کریں گے authorize vs code اب یہ کہہ رہا ہے you are being redirected اس نے sign in کر کے مجھے واپس ادھر لے آیا یعنی براؤزر سے واپس خود بخود ادھر لے آیا اگر نہ لے آیا تو آپ خود براؤزر کلوز کر کے واپس آجیں اب اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو کون لاغن ہے سمجھے بات اور آپ اگر میں publish کروں گا تو یہ ایک دفعہ refresh کر لیں یہاں سے یہاں سے refresh ہوتا ہے کر جا اگر یہ نہ کرے تو ایک دفعہ vs code بند کر کے دوبارہ open کر کے پھر یہ کام کر لیں لیکن اسی folder میں کیجئے گا جس folder میں آپ already ہیں میں یہ دوبارہ بند کر دیتا ہوں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں اور tasks میں جا کے اس میں جا کے یہاں سے دوبارہ اسے open with vs code کرتا ہوں دوبارہ یہاں جاتا ہوں sometimes it takes little time تو آپ نے wait کرنا ہے یہ نہ ہوگی زیادہ اب آپ اس پہ publish پہ click کریں اب دوبارہ کہہ رہا ہے the extension github wants to sign in using github تو آپ کیا کریں allow کر دیں وہ دوبارہ پوچھے گا authorize github is requesting additional permissions یہ security constraints ہیں تاکہ کوئی unwanted آدمی آپ کے accounts کو access نہ کر لے تو آپ authorize vs code کہیں جی ٹھیک ہے جی میں اجازت دیتا ہوں اس کو جو ہی آپ نے اسے اجازت دی اب یہ دیکھیں یہاں پہلے کیا آ رہا تھا sdr یاسر میرا account آ رہا تھا آپ کس کا آ رہا ہے آپ کا آ رہا ہے تو آپ public repo use کریں گے secondable option اور وہ میں نام اوپر چینج نہیں کیا zobi بالا تو چلیں zobi چلا گیا but that's it اور you don't have permission to push to the zobi on github would you like to create a fork and push instead اچھا یہ پتہ نہیں کیا unknown issue آ رہا ہے normally یہ نہیں آتا لیکن ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑے گا تو میں اسے کرتا ہوں جی ٹھیک ہے message ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے the repository exists but it contains git content empty repositories cannot be forked اچھا let's me show you let me see یہ دیکھا ہے اس error کے بابجود ایک repository بن گئی ہے پہلے یہاں zero تھی اگر آپ اس پہ click کریں گے یہ دیکھا اسی نام سے تھی آپ change بھی کر سکتے اب اگر آپ اس پہ click کریں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں آیا یعنی وہ files جو ہمارے local system پہ ہیں یہ assets اور index یہ دونوں جو ہے یہ ہمیں یہاں دیکھنی چاہیے یہاں دیکھنی چاہیے جو کہ نہیں دیکھ رہی ٹھیک this may be some reason کیونکہ میں nes setting آگے پی چاہی یہ آپ نے کیا کرنا یہ delete کر دیں یہ delete this repository اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ delete تب کروں گا جب آپ confirm کریں کہ آپ ہی ہیں وہ کہ رہا ہے confirm type this save doger 123 مانگ بھی سکتا zo بھی اور نہیں بھی مانگ سکتا وہ delete ہو گی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ refresh کریں گے تو یہاں کوئی repository نہیں ہوگی ٹھیک دوبارہ جائیں ہاں yes ادھر بھی option ہوتا ہے لیکن اب ہم اس بھی بات نہیں کرے اب میں دوبارہ وہی کام کروں گا جو پہلے کی ہے publish کروں گا اس کو اگر یہ کام یہ شرارتیں اس طرح کی کرے یعنی میں سارے عربے ازمال میرے کام نہیں کر رہا نارمل یہ نہیں کرتا لیکن جب آپ ایک سسٹم پہ ایک اکاونٹ کنفیگر ہوتا ہے نارمل اگر آپ سوچ کرتے ہیں تو تب یہ ایشوز آتے ہیں آپ کا بنائی نہیں ہوگا پہلی دفعہ کنفیگر کر رہے ہوگا تو آپ کو ایشو نہیں لیکن بالفرز یہ ایشو آ جاتا ہے اور وہ نہیں ہالوڑا کسی طرح آپ اسے بند کریں اپنے اس فولڈر میں جائیں اور یہ جو گٹ کا فولڈر اسے ڈیلیٹ کر دیں ہو گیا ڈیلیٹ اچھا بعض اوقات یہ گٹ کا فولڈر شو ہی نہیں ہوگا اگر شو نہ ہو تو آپ یہ میں جائیں گے اور یہ میں جا کے یہ شو ہی 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 آجائے گا اب میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب جب میں اس کو گٹ اپ پہ سوری وی ایس کوڈ میں اپن کروں گا تو مجھے سارا سٹیپ بلکل سٹارٹ سے کرنا پڑے گا دیکھ گا اب یہ گٹ کی ریپ نہیں ہوگی دوبارہ سٹارٹ والے پہ آگیا کیونکہ میں نے گٹ کا فولڈر کر دیا یہ ٹریکنگ ساری کون کر رہا ہوتا ہے وہ گٹ کا فولڈر اب میں دوبارہ وہ میسیج یہاں دینا ضروری ہوتا ہے چینجز سیو کیا اس کو بند کر دیا اور اس کو پبلش کیا اب میں یہاں پہ نام دیتا ہوں مس یعنی مائیکر سافت اور اسے پبلک پہ پش کرتا ہوں یہ کہتا جی آپ نہیں پرمیشن پش سیف ڈوگر مس گٹ گٹ آپ لائک تو create and fork تو یہ تو ہم create and fork تو کیا یہ اسے ہم اگر no کریں تو کیا کرے گا successfully published to the safe repository to the github اوکے اس نے کہا جی successfully publish کر دی اب ہم جا کے یہاں پہ دیکھیں گے کہ successfully publish ہوا یا نہیں ایک repository آگئی نام اس کو بھی ملا جو ہم نے دیا اس پہ کلک کریں تو اس کے اندر سے اس نے کچھ بھی آنی بھیجا ٹھیک ہے اچھا اگر یہ نہ بھیجے پھر ایک اور حال ہے اس کا یعنی دوسرا کام بھی ہم نے کر کے دیکھ لی ہے وہ بھی نہیں کرنا پھر یہ commands دیکھ رہے ہیں آپ ان commands میں سے آپ یہاں اور یہاں پہ جائیں terminal کو open کریں اور اس terminal پہ جو command copy کی ہے وہ paste کر دیں left click کریں تو paste ہو جائے گی enter کریں پھر واپس جائیں اس سے اگلی command دیکھ رہے ہیں اس کو copy کریں اس کو یہاں paste کر دیں اور enter کر دیں وہ کہہ رہا ہے already exists اس کا attach link ہوئی ہے پھر آخری command کو copy کریں اور یہاں پہ آئیں enter کریں تو ابھی بھی یہ error دے رہا ہے permissions to this get denied to sdr یاسر اب issue کیا ہے جو get account configure ہو ہے اس system پہ وہ میرا configure رہا ہے یہ دیکھ رہے وہ to sdr یاسر یعنی اس system پہ جو account set up ہو ہے default وہ کس کے نام پہ set up ہو ہے یاسر کے نام پہ اور یاسر کدھر push کرنے کی کوشش کر رہے سیف کے account پہ سیف جب تک permission نہیں دے گا تب تک میں نہیں کر سکتوں گا تو permission کا روڑہ تو زیادہ complex ہو گیا تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے log out کر کے اس project کو واپس اپنے get up account پہ push کر دکھا دیتا ہوں so now میں دوبارہ یہاں سے جاتا ہوں اور اس کو بند کر دیتا ہوں اب یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہیں تو اگر آپ کنفیوز آپ میں سے کسی کو یہ مسئلہ نہیں آئے گا ان کو مسئلہ نہیں ہو کیونکہ ان کے local system پہ اب یہ پہلی دفعہ سیٹ اپ کریں گے تو وہ اپنے نام سے کریں گے وہ github پہ آئے گٹ اور github میں ڈیفرنس ہے یہ مسئلہ پتا کیا دے رہے اب local system پہ اب دیکھیں remote پہ تو میں studio code میں لاغ ان کر دی ہے لیکن local system میں کون کس کا setup ہو ہے میرا setup تو مسئلہ git کر رہا github نہیں کر رہا سمجھ بات اکاؤنٹ git hub open ہوگا لیکن اب آپ جب تک اپنے account کے permission مجھے نہیں دیں گے دیکھیں دو identities ہیں git پہ میرا account configured ہے اور git hub پہ آپ کا account configured ہے میں اپنے account سے code آپ کے account میں push کرنے کی کوشش کر رہا اس کو problem آرہا ہے تو جب local system پہ بھی آپ کا ہوگا remote system پہ بھی آپ کا ہوگا پھر problem نہیں آئے ٹھیک چلے اب دوبارہ جائیں اور میں اپنے account پہ login ہوتا ہوں login یہ اس کی security اتنی tight ہے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں اتنی سختی آپ پہ کیوں کی ہے کہ آپ اسے آج ہی try کریں گے میں آ چکا ہوں اپنے github کے account پہ اور اب میں دوبارہ یہاں جاتا ہوں ادھر دیکھیں ادھر پلیس میں VS code میں چونکہ login کیا تھا آپ کے نام سے تو اب میں دوبارہ log اؤٹ کر کے اپنے نام سے login ہوں گا دوبارہ سے یاد رکھئے گا تین levels ہیں ایک login ہونا ہے ویڈیو studio code کے through وہ صرف اس لیے ہے کہ VS code کو authorize کریں کہ اس کو allow ہے github پہ changes کرنا دوسرا account ہے میرے اپنے local system آپ یہاں سے جا کے سرچ کریں credentials manager credentials manager پہ یہاں پہ جائیں windows credentials اور اس کے نیچے جا کے آپ یہاں دیکھیں گے کہیں آپ کو نظر آرہ ہوگا یہ github بہت ساری اور چیزیں بھی github کو آپ expand کریں گے can you see this اور یہ کدھر persist to آو local computer پہ اب کیا میں نے آپ کو اٹھا کے اپنے تو یہاں سے آپ کو چیک کرنا ہے اگر اپنے اپنا سسٹم ان کو بیچ دیا تو ظاہر ہے پھر یہ اپنا github اس پر تو نہیں بنا سکیں گے پھر آپ نے یہاں سے آگے اس کو remove کرنا ہے لیکنے remove کر سکتے ہوں لیکنے remove کروں get بشک delete بھی کر دیں credentials تو ادھر یہ n get delete ہوگا پیچھے جو credentials ہیں وہاں سے جب remove نہیں کریں گے تو جب دوبارہ get install کریں گے وہ وہیں سے جا کے پکڑے گا اس کو تو ابھی جو credentials manager دکھایا نا یہاں سے remove کریں گے تو پھر ختم ہو جائے اچھا چلیں اب میں دوبارہ سارا step repeat کروں گا کیونکہ میں دو دفعہ نا کام ہو چکا ہوں وہ repeat کرنے سے پہلے میں یہاں پہ login ہوں گا اب میں login ہو چکا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ میں کس account کے through login ہوں sdr ی اس نے مجھ authorization وغیرہ کیوں نہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ جاتا ہوں یہاں پہ اور اسے کرتا ہوں initialize getter پہ step one کمٹ پہ کمٹ کرتا ہوں اور اسے کرتا ہوں مس clone save this کچھ بھی لکھ publish کریں مجھ سے extension getup wants to sign in using getup allow allow کریں وہ خود allow کر دیا اس نے یہاں آپ کریں for example ms clone 123 اب میں نے اس طرح کا نام کیوں دی ہے بتائیں کہ میرے اکاؤنٹ پہ 126 repositoris بنی ہو اگر پہلے سے بنی ہوگی تو konflikt کرے گی تو repositori کا نام unique ہونا چاہیے اب یہاں پہ کروں گا publish to get a public repository جب اس پہ click کروں گا تو کوئی error نہیں دے گی یہ process complete ہو جائے گا ہو گیا complete تو میں نے کیا نام دیا تھا ms clone 123 اب یہاں پہ جائیں اور یہاں جا کے دیکھیں search کریں پہلے اس refresh کریں تاکہ وہ latest changes دیکھ لے تو میرے پاس total repositories کتنی ہیں کتنی ساری ہیں یعنی اگر ساری repositories ٹھیک simple process لیکن آپ کا one time get or get hub setup ہوا ہوگا تو یہ simple process ہوگا ٹھیک ہے یہاں دکھ لے رہے اب ہم نے یہ کام تو نہیں کرنا تھا یہ تو ویسے ہی لے کے بیٹھ گیا ہمیں یہ کام ہم لے کے بیٹھ گیا نا وہ accounts کیونکہ ہم نے interchange کی ہیں تو کام ہم نے یہ کرنا لیفٹ سائیڈ پہ پیجز پیجز پہ جانا ہے اور یہاں سے یہ برانچ سے select کرنا ہے main اور اسے کر دینا save جو ہی یہ save کریں گے آپ اس کے بعد آپ نے actions پہ آ جانا ہے بس اور یہاں بیٹھ کے دیکھنا ہے اس کو اس پہ کلک کریں یہ تھوڑا سا process چلے گا دو تین منٹ لے گا یہ تین process یعنی سب سے پہلے یہ complete ہوگا پھر یہ complete ہوگا پھر یہ جب یہ تین green ticks ہو جائیں تو آپ کا page live ہو جائے گا you don't have to do anything اور آپ پیج live ہو چکا ہے یہ جب تین steps complete ہوں گے آپ کی ویب سائٹ کیا ہو چکی ہے live ہو چکی اب آپ جب گروپ میں لنک بھیجتا ہوں اور جو ہی گروپ میں لنک بھیجوں گا تو آپ اسے open کر کے دیکھ گا کہ ان کی website جو بھی بنائی ہے نہیں گٹ اپنی لائیو ویب سائٹ اپن ہوگی اب یہ green tick ہو گیا آخر ہی دیپلائی کر رہا یہ ہو گیا اب ادھر دیکھ لیں پہلے ابھی میں گروپ شیئر لنک شیئر کروں گ یہ اس نے مجھے لنک دیا کہ آپ کی ویب سائٹ اس لنک پر ڈیپلائی ہوئی ہے اس پہ کلک کریں یہ آپ کی ویب سائٹ لائی ہوئی ہوئی ہے اب میں یہ لنک آپ کو شیئر کرتا ہوں گروپ میں اور آپ اس والی ویب سائٹ کو اپنے موبائلوں پہ اوپن کریں اور پھر مجھے دکھائیں سارے باری باری موبائل اپنے بلکل پرفیکٹ آرہی ہے آپ کے موبائل پہ سی دیس بٹا ایک سیکشن وہ ڈسٹرب بھو رہا ہے جو کل ان کو بتایا تھا ہے زوبیہ آپ کے پاس موبائل ہوگا بھی جی سر ہے اگر آپ پروچ بلے تو آپ اسی لنک کو اپنے موبائل پہ کھولیں اور آپ اپنی غلطیاں دیکھیں سوری میں دیکھتا ہوں نا میں یہی چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو یہاں سے اپنی ساری غلطیاں بتا دیکھا کہ موبائل پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں زوبیہ مجھے اپ ڈیٹ دیں آپ دیکھ کے موبائل پہ ان کے موبائل پہ آپ کے تھوڑے سی ایشوز ہیں اور وہ ایشوز صرف اسی ایک سیکشن کے وجہ سے ہیں جو ڈسٹرب ہو رہے سر وہ ہی آؤٹلک والا اور آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی اپنی نارمل جگہ سے نیچے شو ہو رہے ہیں چی تو یہ ایشوز ہمیں پتا لگ گئے تو ہم اس طرح سے آج کے بعد جتنی بھی ویب سائٹ بنائیں گے ان کی سکرول سکرولنگ بھی آرہی ہے نیچے تو یہ طریقہ ہے ویب سائٹ کو لائیو پبلش کر دیکھ نے کا اب اس کے علاوہ بھی جو ایشوز باریکیاں وہ آپ دیکھیں جہاں جہاں آپ کو لگتے ہیں ان کو سیٹ کریں اور پھر آپ اس کو سر یہ جو اوپر فرسٹ والا مین سیکشن تھا کہہ رہا اس کا یہ سکرول بار نیچے بار ایک آرڈ پہ شو کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی ہیں ان کو امنٹ کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے اس کو ہم پھر موبائل پہ چیک کریں گے یہ چیز تو دکھا نہیں تھی آپ کو کہ آپ کی غلطی ہیں موبائل پہ کیا کیا ہو سکتی اب میں اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا آپ کو کہ ایسا کیوں ہو رہا جب تک میں اسے خود انسپیکٹ نہیں کروں گا آج کے ٹاپک تو صرف یہ ہے کہ لائیو ڈپلائی کر مائے وہ پتہ لگ گیا نا پہ کیڑے نہ نکھالے میں جی جی بلو تو پر غلطی کوئی کوئی کنفلک کیا ہوگا جب میں کروں گا تو ایسا کچھ نہیں ہوگا تو پھر کر کے دکھاؤ ایک تو مانتے نہیں ہے نا غلطی خود اس کی امپروومنٹ کی نہیں ہم نے صحیح کیا تھا یہ غلط یہ کر رہے پھر وہی بات میں نے ٹھیک کی ہے میں غلط دوسری حال یہ یہ خیر اس کو کل دیکھ کیا تو جرمانہ دوں گا ساتھ ہم نے آج کی کلاس ایوٹر ڈپلائیمنٹ دیکھنی ہے وہ ہوگی نا اب مزے کی بات کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر کل آپ آئیں گے اس پروجیکٹ میں کوئی چینج کریں گے دیکھ گا اتنا زبردست کام ہے یہ گٹ والا آپ نے مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ چینج کیا مثال کے طور پر کوئی بھی چینج کر دیں مثال کے طور پر میں یہ مائیکرو سوفٹ والا یا یہ مائیکرو سوفٹ 365 ایک بٹن ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی چینج کریں گے میں یہ پہلا منیو آئیٹم ختم کر گئی جو ہی میں نے یہ ختم کیا یہ دیکھ رہے ہیں گٹ نے مجھے بتا دی بھائی جان آپ نے ایک چینج کی ہے اب میں کہتا ہوں میں اس ہی چینج کو بھی کیا کر دوں لائیو کر دوں تو دوبارہ وہ سارا پروسس ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا کروں گا دوبارہ اس پلس پہ کلک کروں گا دوبارہ کمیٹ کروں گا چینج آ منیو کنٹرول ایس یہ اور اب یہ مجھے پبلش چینج نہیں کہے بلکہ سنگ چینج کہے گا کیونکہ اس نے پہلے سے پبلش کیا اب جب میں اسے سنگ پہ کلک کروں گا اوکے پہ کلک کروں گا تو یہ سارا کچھ کدھر بھیج دے گا واپس گٹ پہ بھیج دے گا اب دیکھئے گا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب دوبارہ آئیں اپنے گٹ پہ اور اسے ریفرش کریں جو ہی ریفرش کریں گے تو نئی چینج آئی ہیں نا یہ نئی چینج یہاں پہ تھوڑی دیر میں ریفلیکٹ ہو جائیں گی یعنی it takes normally تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوبارہ پروسس چلے جب دوبارہ یہ پروسس کمپلیٹ ہوگا دو منٹ میں پھر آگے اس پیج کو ریفرش کریں گے تو یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گی یعنی آپ نے ایک دفعہ لائیو کر دی اس کے بعد جب جب چینجز کریں گے چینجز کرنے کے بعد ہوئی آپ چینجز کو ایڈ کر کے کمیٹ کر کے پپلش کریں گے تو یہ لائیو ریفلیکٹ ہو جائے گا یس بس جیسے میں نے اب دوبارہ اس کو جا کے ریفرش کریں یہ یہاں پہ نہیں ہوگا یہ یہ سیکشن وٹسپ گروپ میں سینڈ کر دیں اور مجھے بالکل اسی طرح ایکسیسیبل ہوگا جس طرح بھی آپ کو ایکسیسیبل تھا میں یہاں سے لائیو کیا ساروں کے موبائل پہ آگیا وہ بچی بیٹھ ہی پتہ نہیں کہاں پہ آسو بیا کھوٹا میں یا کھیں اور نہیں سر کھوٹا میں ہوں وہ بیٹھ ٹھیک تو اس طرح سے آپ ڈیپلائیمنٹ کرتے ہیں تو جی کدھر یہ گو لائیو آپ کا براؤزر پر کھولے گا مثال کے طرح اس پر کلک کریں نا ون ٹائم یہ براؤزر میں کھولے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی چینج کرتے ہیں واپس پیج ریفرش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ لائیو اٹھا لیتا ہے چینج اس کا یہ فائدہ ہے ٹھیک یہ وہ والا گو لائیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لوکل سسٹم بھی لائیو ہے اور جو میں نے گو لائیو بتایا نا یہ یونیورسل کہیں سے بھی آپ ایکسس کر اور یہ فری ہے اس میں کوئی پیسہ روپیہ نہیں لگتا آپ کو ہاں اب اگر آپ مجھے کہیں آپ میں پھر پنگا آئے اور کہیں نہیں یہ ڈومین نیم ہماری مرضی کا ہونا چاہیے پھر پیسے دیں پھر آپ کو پیڈ یعنی آپ کہیں یہ ڈومین نیم ہونا چاہیے www.abc.com تو پھر آپ وہ ڈومین خریدیتے ہیں جیسے موبائل sim نمبر خریدتے سالانہ پانچ ہزار ہوتا ہے چار ہزار ہوتا ہے سر جب کل ویب سائٹ بنائیں گے وہ میں بولے گا مجھے چینجنگ چاہیے تو ہم ایسا ہی گٹ اپن کر چیزیں بلکل بلکل آپ کو چینجز میں نے کی ہے یہ تمہیں بساند آئی ہیں بجائے اس کے وہ نون ٹیکنیکل بندہ ہوگا اسے آپ زیف فائل بھیجائیں وہ کنکیوز ہو جائی یا اس کو اپن کیسے کرنے ہیں وہ تو نون ٹیکنیکل بندے ہوتے ان کو ڈیمو اسی طرح سے دیں گے کہ یہ ہماری چینجز ہیں یہ آپ پسند ہے اس نے کہا نہیں پسند نہیں یہ چینجز کر دو پھر اس کو دکھائیں گے پھر آپ چینج کریں گے پھر پیسے الگ لیتے ہیں ٹھیکنے بیزنس ٹھیک ہے کل کی آپ کو میں بتا دی کوئی مسئلہ مسائل پریشانی ہو گروپ میں مجھے پوسٹ رکھیں کل آکے بگر میں جواب نہ تو دیر سوی رو جائے تو it's okay but i'll try my best to answer you sir یہ تو complete ہوگی میری کوئی اور next بنائکے میں اپلوڈ کروں اپنے گیٹ پہ سکول والی سکول والی جو normal بنائیت نا without bootstrap اب اس کو bootstrap بنائیں یہ تو کل دے دیا تھا task آپ ژی ژی ژی